عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی کیا عورت کمیس کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے بنت عبداللہ بمبئی سے دیکھیں عورت کے لیے لباس میں تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک لباس نے پورے جسم کو بلکہ چار شرطیں نمبر ایک لباس نے پورے جسم کو ڈھاپا ہوا ہو نمبر دو لباس اتنا چس نہ ہو کہ جسم کے آزا کا اُبھار بلکل واضح نظر آتا ہو نمبر تین لباس اتنا باریق نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو نمبر چار ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں وہ مرد نہیں یعنی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی اب کوئی خاتون سفید کلر کی اگر ایک مثال دے رہا ہوں ساڑھی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑھییں تو نہیں پہنتے نا ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکشوالیٹی رائی جو رہی ہے کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑھییں پہن کے اور چوڑھییں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو نورملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں اب آیا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے تو یہ خود فیصلہ کریں اس کا آسان طریقہ یہ کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فورا لگ رہا ہوں کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں تو وہ عرف فیصلہ کرے گا اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے تو میں کوئی ایک جنرلی فتوہ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے تو اسی حساب سے فیصلہ کریں بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ چونکہ بندہ عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی کون سے کے نہیں ہوتی غیر مسلم عورت سے مساج کرانا دو مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ سطر کے آزار ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہو ایک بہن نوروے سے دیکھیں مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے لیکن چہرے کا پردہ ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے باقی باڈی کا پردہ ہے تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں یہ کام تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروائے جا سکتا ہے زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں عبد الرحمن کراچی سے کیوں نہیں کر سکتے بھائی والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے اس کا بہت سواب ہے والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ نہیں ہوتا ہاتھ gonna رات گھن Oklahoma